ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں آج میں پرگرام پہاڑوں کے سفر میں ڈسٹک مان سیری کی تحصیل بالا کوٹ کا ایک خوبصورت مقام شیڑا جس کو شیڑا فارست بھی بولا جاتا ہے شیڑا فارست یہ بریٹش دور میں ایکسپلور ہوا یہ انیس سو چھے کا بنا ہوئے یہاں پہ ان کا جو ریسٹ آج تھا وہ انیس سو چھبیس میں فرسٹ ٹائم بنا تھا پھر فورٹی ٹو میں انہوں نے ری بیلٹ کیا تھا پاکستان کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی دولت سے اس کو مالا مال کیا ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے شگران اور شگران کو جب میں نے ایکسپلور کیا تھا تو آپ کو دکھایا تھا کہ شیڑا اور شیڑا کو یہ ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا پارست سے وہاں ہم نے گاڑیاں پار کی جیپ ہائر کی اور جیپ سے ہوتے ہوئے اس وقت ہم پہنچے ہیں جبل ٹاپ کے اوپور اس کے بھی اچھی خاصی ہو چاہی ہے تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی کے اوپور یہ ٹاپ ہے جس جگہ موجود ہیں سترہ کلومیٹر کا یہ آف روٹ ٹریک ہے جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں شیڑا کی طرف وہ اپنی گاڑیاں پار کرتے ہیں پارست اور جیپ کے اوپور آتے ہیں خوبصورت وادی ہے فارسٹ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک آفشار ہے اس کو بھی ایکسپلور کریں گے اور کچھ ٹورسٹ ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے تو چلتے ہیں ان خوبصورت وادیوں میں جو تحصیل بلکوٹ کی ہیں اور جس کو کہا جاتا ہے سیہاتی مقام شیڑاں خوبصورت اور قدرتی حسن سے مزین سرزمین ہزارہ ڈویزن کی ان ایکسپلور وادیوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ڈسکاور پاکستان کا مشن جاری و ساری ہے اس سلسلے میں پروگرام پہاڑوں کا سفر کی ٹیم نے اپنے سفر کا آغاز تحصیل بالاکوٹ کے بیس کیم پارس سے کیا کاغان روڈ پر واقع خوبصورت قسپ پارس پہنچ کر زیادہ تر سیاہ اپنی گاڑیاں یہیں پاک کر دیتے ہیں اور آف روڈ ٹریک ہونے کی وجہ سے اگلا سفر فور بائی فور جیپوں پر کرتے ہیں سیاہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کی بلندی پر پہاڑوں کے درمیان زگ زگ ٹریک سے ہوتے ہوئے یہاں کے دلکش سیاہتی مقام جبر ٹاپ پہنچتے ہیں یہاں سے نہ صرف وادیہ کاغان کے دل فریب نظارے دکھائی دیتے ہیں بلکہ مشہور سری پائے میڈوز کا بھی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جبر ٹاپ سے صرف دس منٹ کی ڈرائی پر شاران کے ہوتلز اور موٹلز واقع ہیں جبر ٹاپ کے بوری ہیں جی اور ڈرائیور ہیں ہمارے ساتھ یہ ٹورش گائیڈ کا بھی کام کرتے ہیں جو ہمیں نیچے پارس سے لے کے یہاں تک پہنچیں ان سے ہی بات کریں یہ اچھی خاصی ہائٹ کے اوپر اس وعدہوں موجود ہیں جو سمنے دور ہمیں پیکس نظر آ رہی ہیں یہ کون کون سی ہیں پہلے تو وہ ہے سیری پایا اس کے بعد آتے ہیں سیری جو وہاں پہ کھڑے ہیں وہ جبٹ آپ ہے اس کے بعد آتا ہے آگے شاران فوریسٹ وہاں پہ ابھی ہم لوگ جائیں گے اپشار ہے وہاں بھی انشاءاللہ ہم لوگ نے جانا ہے تو آگے اگر یہ لوگ جا سکیں تو سب سے پیاری جگہ جو ہے وہ مانچی ٹوپ ہے تو انشاءاللہ وہاں کبھی ہم لوگ ویزرٹ کریں گے آچہ یہ بتائیے کا کتنا ڈسٹنس ہے آگے ہور یہاں سے آگے ہمارا ٹائم لگے گا جیپ پہ ہمارا لگے گا آدھا گھنڈہ لگے گا تو اس کے بعد اگر نیچے اپشار پہ جانا ہو وہاں پہ لگیں گے ہمارے ہائیکنگ کے آہ جاتوے پینتیس من لگیں گے آتوے ڈیڑھ گھنڈہ لگتا ہے وہ اس لیے کہ آتوے چڑھائی ہے اور جو ٹورسٹ ہیں تمام جیپ پر ہی سفر کرتے ہیں جی جی ٹورسٹ جو ہوتے ہیں وہ جیپ پہ ہی آتے ہیں اور ابھی سیزن کیوں کے سٹارٹ ہے تو کتنے ٹورسٹ اس طرف آ رہے ہیں شیران کی دروہ ویکنڈ کے دن ہوتے ہیں وہاں پہ تو زیادہ تر لوگ ان کو جگہ نہیں ملتی وہ پہلے سے بکنگ کرواتے ہیں تو جو بکنگ نہیں کروا کہتے ان گلی مسئلہ بن جاتے وہ لوگ واپسی چلے جاتے ہیں چالنجی تینکیو وریمچ اب ہم سفر کا یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے اپنے سفر کو آگے شیران پارسٹ کی طرف اور وہاں جا کے پھر جو ٹورسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے جو خوبصورت وادیاں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے موسیقی جب بلٹاپ سے جو ہی آؤٹ ہوتے ہیں تو فارسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور فارسٹ میں ہی ہوتل شروع ہو جاتے ہیں یعنی شیران سے پہلے ہی تو کچھ ٹورسٹ رو آؤٹ پنجاد سے سفر کرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں ہیں انہی سے ہی بات کریں گے جی نام تہیے کا جی میرے نام گلریس ہے گلریس آپ کہاں سے آئے ہیں آپ میں وہاں گاڑی سے آئے ہیں وہاں تہیے کہ کن کو راستوں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچیں اپٹ آباد مان سیرا سے ہوتے ہوئے ہمیں ادار پہنچا ہوں اور ماشاءاللہ سے ہی ادار اچھا بیدیکی پنجاب کی وریث ابت ادار بہت اچھا بیدر ہے تو ہم اسے انجواہی کر لیں تو یہ ٹریپ آپ کے کتنے دنوں کے اوپر محیط ہے انشاءاللہ تین دن پر ہمارے اپلین ہیں شیڑا میں پہلے بھی آئیں نہیں ادھر میں پہلے نہیں آیا نران میں پہلے آئے تھے ادھر میں فرس ٹائم آیا تو جیپ کے اوپر سواری کر کے تقریباً یہ سترہ کلومیٹر کا آف روٹ ٹریک بنتا ہے جی جی فیلنگ کے آتی کوئی ڈر خوف یا ڈسٹ کی وجہ سے پریشان ہوئے یا بلندو والا پہاڑوں کے دیکھ کے پریشان ہوئے در نہیں لگا کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو ڈرائیور ہیں بہت ایکسپرٹ ہیں میرے خیال میں کہ یہ ورلڈ کلاس ڈرائیور ہے جو ان روڈوں پہ اتنی مہارا سے گاڑی چلاتے ہیں شاران کے خوبصورت اور گھنے جنگلاس سے ہوتے ہوئے پہاڑوں کا سفر کی ٹیم شاران ٹورسٹ ریزورٹ پہنچی خیبر پختونخواہ کے دیگر پہاڑی علاقوں کی طرح یہاں بھی انگریز دور میں بنائے گئے دو ریسٹ ہاؤس آج بھی قائم و دائم ہیں ان میں ایک ریسٹ ہاؤس 1906 جبکہ دوسرا 1926 میں تعمیر کیا گیا ان کے علاوہ محکمہ سیاحت خیبر پختونخواہ کی طرف سے یہاں شاران ہٹس ریزورٹس بھی بنائے گئے ہیں جہاں سیاہ قیام کر سکتے ہیں یہاں سے تقریباً آدھ گھنٹا کے پیدل یا گھڑ سواری کے ڈریک پر شاران وارٹر فال واقع ہے جو موسم میں گرمہ میں یہاں آنے والے ملکی و غیر ملکی سیاہوں کی خاص توجہ کا مرکز ہوتی ہے شاران فرست کو ایکسپلور کیا انگریز نے اور 1906 میں یہاں پر ریسٹ ہاؤس قائم کیا اور اس کے بعد دوزار سولہ میں کے پی کے گورمنٹ نے اس کو ڈیویلٹ کیا آپ ملک بار سے یہاں پر سیاہ آ رہے ہیں پہنچا ہوں جی اس وقت میں شاران فرست میں تقریباً آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر ست ہے سمندر کی یہ ایک خوبصورت پائنٹ ہے جس کو ایکسپلور کیا گیا ہے اور آپ پاکستان بار سے چینی ٹورسٹ ہیں یہاں کا رخ کرتے ہیں اور خوبصورت جنگلات کے درمیان میں ایک خوبصورت سا میڈر نظر آ رہا ہے سب سے پہلے شیران فرست کب ایکسپلور ہوا اور اس کے بعد یہاں ٹورسٹ کب آنا شروع ہوئے اور کنکن راستوں سے یہاں پر آیا جا سکتا ہے کیمپنیجر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور خود بھی مقامی ہیں یہاں سید فیملی سے ان کا تلق ہے حسن علی غالب سب ہمارے ساتھ ہیں انہی سے ہی بات کریں گے حسن سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ یہ شیران فرست کے بارے میں شیران فرست یہ بریٹش دور میں ایکسپلور ہوا انہوں نے یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس بنایا اس سے پہلے فرسٹ کے لیے ایک ہاؤس بنایا یہ جو اوپر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو چھے کا بنا ہوئے یہاں پہ ان کا جو ریسٹ ہاؤس تھا وہ انیس سو چھبیس میں فرسٹ ٹائم بنا تھا پھر فورٹی ٹو میں انہوں نے ری بیلڈ کیا تھا یعنی دو بنے ہو تھے ایک انیس سو چھے پہ بنا اور ایک انیس سو چھبیس میں بلکل اگزیکٹلی سی جو ارچکوک میں ڈیمیج ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ٹوریزم انگریز دور میں بھی یہاں پر تھی اور اچھی خاصی تھی یعنی اس نے اس فرسٹ میں مختلف قسم کے بنگلے بنے ہوئے تھے ان کی تفصیل بتائیے ایکزیکٹلی سر اس طرح ہے کہ یہ ایک ٹریک انہوں نے بنایا تھا جو کہ کنڈ بنگلہ سے سٹارٹ ہو کے ندی بنگلہ شہید پانی پھر شاران اور پھر آگے یہ کغان تک یہ ٹریک جاتا تھا اس کو منرو ٹریک بولتے اس پہ بھی کچھ ریسٹ آوسز بنے ہوئے سر اور اس وقت یعنی انگریز اپنی فیملی کے ساتھ بھی ان ٹریکس کے طرح آیا کرتے تھے گوڑوں پہ آیا کرتے تھے یہ گوڑوں کے لیے یہ ٹریک بنا ہوا تھا یہ ٹو تھوزنڈ سکسٹین میں کے پی گورنمنٹ نے یہ شاران فورسٹ میں کیمپنگ پورٹز نصب کیے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹوریسٹ آنا سٹارٹ ہو گیا اور ابھی کے پی کے ٹوریزم ڈیویلمنٹ آثارٹیز کو دیکھ رہی ہے بلکل سر اور یہاں پر ٹوریسٹ کا بتائیے گا کیا کیا فسلیٹیز آویلیبل ہیں اور کیا ریشو ہے یہاں پر سیزن میں ٹوریسٹ کی آنے کی کیونکہ ٹرو آؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جیپ ٹریک ہے کافی سارے ٹوریسٹ سیکڑوں کے حساب سے ڈیلی ٹوریسٹ آتے ہیں اور اس سے ایک تو یہ بینیفٹ ہوئے کہ وہ جو وادی میں ٹوریسٹ کا انفلکس تھا وہ کچھ لوگ اس سائٹ پہ ڈائیورٹ ہو گئے اور یہاں شہران آ کے انجازہ کرتے ہیں اسی خوبصورت فرسٹ کی وجہ سے یہ خوبصورتی بحال ہے جب ہم بات کرتے ہیں ڈسٹک مہنسرے تحصیل بلکوٹ کی اور شہران کی تو شہران فرسٹ یعنی شہران ریزال ٹوریسٹ ریزال بھی اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بے شمال ٹوریسٹ آتے ہیں یہاں پر روٹ کا بتا دیجئے کہ کن کن راستوں سے ہو کے یہاں پر ٹوریسٹ آ سکتے ہیں ایک تو وہ جو برائیڈل پات کا میں نے بتایا منرو ٹریک ایک تو اس کے ذریعے آ سکتے ہیں دوسرا یہ جیپ کا ٹریک یہ بالاکوٹ سے اٹھائیس کلومیٹر آگے ویلیج ہے پارس پارس سے پھر اس کا جیپ کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ سولہ کلومیٹر ہے یہاں پہ کچھ ٹوریسٹ اٹریکشن ہے اوپر بہت ہی پیارا میڈو ہے مانشی میڈو اس کو بولتے ہیں مانشی ٹاپ کیا مانشی میڈو پھر اس کے نیچے شہران آبشار ہے اس سائٹ پہ خوبصورت ہے رہی ہے رچکانی اور پھر یہاں سے موسیٰ کا مسلہ کا ٹریک بھی بہت شارٹ ہے ایون کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں موسیٰ کا مسلہ کر کے واپس شہران آ جاتے ہیں مصرر کتنے گینڈے کا ٹریک ہے موسیٰ کا مسلہ یہاں سے یہ آنے جانے پہ تقریباً بتیس کلومیٹر ہے بتیس کلومیٹر ٹوٹل بتی سے ایک سائٹ سے سولہ کلومیٹر ہے اور جو ہائیکنگ کے شکین ہیں وہ کیمپنگ کر سکتے ہیں بلکل کیمپنگ کر سکتے ہیں اور فارس گارڈ بھی فارس میں موجود ہے فارس گارڈ ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ کے پی پولیس کے جوان بھی ہے اور ہمارے کے پی ٹوریزم اتھارٹی کے سیکیورٹی گارڈ بادیوں سے دوستی کر لو ذرا تم پہاروں کے بنوں میں ہے مازارا تم پہاروں کے بنوں میں ہے مازارا یہاں پر کوئی پیاروں محبت کی داستان بھی مشہور ہے اس علاقے سے پیاروں محبت کی ایک داستان جس کا نام کینچی ہے وہ منصوب ہے اس ایریے سے اور اس کے جو اہم کردار ہیں درشی اور مانچی درشی یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا میڈو ہے جو ہمارے کیمپنگ پورٹ سے کوئی ایک آتھ کلومیٹر کے فاسلے پہ اور دوسرا کردار مانچی ہے مانچی اوپر مانچی سے مانچی بن گیا اور وہ اوپر بہت ہی پیارا میڈو مانچی ہے اور انہی کے نام پر ہم میڈوز کے نام پڑھ گئے اور ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پر بھی مانچی پہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں اسی طرح درشی پہ بھی لوگ جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے علاوہ اسے جو ٹریک ہیں اس کو برائیڈل ٹریک کا بھی نام دیا گیا ہے برائیڈل ٹریک کا نام بھی دیا گیا ہے ابھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک خوبصورت افشار ہے جس کو ایکسپلور کریں گے اپنے پرگرام پہاڑوں کے سفر میں اس افشار کا نام ہے شاران واترفال یا شاران افشار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کی طرف چلتے ہیں جی اس وقت میں پہنچ چکا ہوں شیران واترفال پار ایک خوبصورت واترفال ہے جو تھرو آؤٹ اوپر گریسچر کی طرف سے آ رہی ہے یہاں پر ٹورسٹ بھی آئے ہیں کچھ ٹورسٹوں کھانے پکانے میں یہاں پر مسروف ہیں اور کچھ فیملیز بھی آئی ہیں انہی سے بات کریں گے تقریباً 35 منٹ کا پیادل راستہ جو شیران ہٹیں وہاں سے ہم نے پیادل کیا جیپ کو کھڑے کر کے اس کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں خوبصورت مناظر ہیں اور خاص کر کے جو اس نتی کا شور ہے کیونکہ یہ جو نتی ہے تھرو آؤٹ اوپر جو موسیٰ کا مسلحہ ہے پہاڑی چٹان ہے یعنی گلیشیر ہے وہاں سے یہ پانی کا نالہ آ رہا ہے جو تھرو آؤٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے یعنی بڑا کوڑ کے میند دریاں کی طرف تو یہاں فیملی بھی پہنچ چکی ہیں اس پارش کے محصول میں بھی ان سے ہاں بات جیت کریں گے اس وقت ہم شیڑاں واتر فال کے اوپر ہیں جو شیڑاں کا مین جو حب ہے یعنی شیڑاں بنگلہ اس سے تقریباً 35 منٹ پیادل ٹریک بنا ہوا ہے اور نیچے یہ جو آپ کو نتی نظر آ رہی ہے تھرو آؤٹ گلیشیر سے آ رہی ہے یعنی موسا کے مسئلہ کی طرف سے یہاں بر کچھ ٹوریسٹ ہیں جو تھرو آؤٹ راول پینڈی سے سفر کرتے ہوئے یہاں بر پہنچے ہیں اور انیس صاحب ہمارے ساتھ ان کو ہائٹنگ کا بھی شوک ہے اور یہ ہمارے ساتھ ایکسپریئنس شیئر کریں گے جو ان ایکسپلور سائٹ پرگرام پہاڑوں کے سفر میں اس وقت میں ایکسپلور کر رہا ہوں یہ شیڑاں کی جی انیس صاحب تائیہ کدر اپنی جرنی کے پارے میں ایک ٹریک ہم کر چکے ہیں دوسرا مانچی ٹاپ کا اچھا اور نیکسٹ ہمیں یہ پہباس اولا کی ایک فال ہے ایک فال ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ایک پہنچے اور ایکسپلور کی ہے چھوٹی فی لیکن یہ ہے کہ سینک بیوٹی ہے یہاں سینک بیوٹی اور یہ ایک سائلنٹ سے ایریا ہے یہاں پہو اتنا شور شرابہ نہیں ہے اس سرہ کا بڑی پرسکون جگہ ہے تو آپ لوگ ادھر آئیں اور یہ ہمارا پاکستان ہے اس کو خوبصورتی کو دیکھے آگے اور اس کو انجائے کریں سفر کے پارے میں بتائیے گا تھرو آؤٹ پارس سے آپ نے جیپ ہائر کی اور جیپ ٹریک کے اوپر آگے آئے ہیں جیپ ٹریک سے ہم آئے ہیں اوپر پارس سے آگے پارس سے آگے پھر پیدل ٹریک ہے تکرین پر پارے کے انٹے کا سفر ہے کتنا کریا دیا جیپ آلے کو تقریباً آٹھ سار پر مانگتے ہیں آپ اسے بارگیننگ کریں سوائے ویکنڈ کے لابا ساڑھے پاہت آر چھے دار میں آپ کو کمورٹیبل ٹریکے سے آر لیا ہے اس کے لابا کپک کے اور کون کون سی وادیاں آپ گومیں گلیات میں میران جانی کا ٹریک ہم نے کیا ہے اس کے بعد ناغا پروت کا ناغا پروت کو تین سائٹ سے ہم نے وزٹ کیا ہوا ہے رامالے کی سائٹ سے دوسرا روپل ترشن کی طرف سے اور فہری میڈوز کی طرف سے اور ہمیشہ آپ کوکنگ کا جو سامان ہے یہ ساتھ ہی کیری کرتے ہیں ہم ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ہم دو سارا زیادہ کمفرٹ رہتے ہیں کوٹلنگ برا سے بچ جاتے ہیں آپ سر نام تائیگا اور حبیب اللہ نام ہے جی میرا اور آج کا جو ہمارا یہ والا سفر تھا صبح ہم لوگ نکلے ہیں واک انٹ سے اور تقریباً ہمیں آرام آرام سے رکھتے بیٹھتے کھاتے پیتے انجوائے کرتے تین گھنٹے ہمیں لگے ہیں پارس تک اور پارس سے ہمارا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ٹریک ہے جیپ کا وہ تھوڑا ہیکٹیک ہے وہ ڈسٹرپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر بھی بیو بڑا اچھا ہے بیٹھنے کا جہاں پہ پارس بنے ہو ہیں اور وہاں پہ بھی بھی آپ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں وہاں سے ہم لوگوں کا پھر یہ جو ٹریک ہے تقریباً واکنگ ٹریک ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا موسیقی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہائیکنگ تو ہم نے کی مشکل لیکن اس کا سلا مل گیا ہمیں یہاں پہ اتنی بیوٹی دیکھ کے اور یہ سارا کچھ یعنی کہ اب تر و تازہ ہو گیا ہم دوبارہ سے اچھا ٹوریسٹ کو کیا اور فیملی کو کیا آپ میسیج دیں گی میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ٹوریسٹ کو چھئیے کہ وہ آیا کریں ہر ایر یہ اس کی طرح لازمی کھا کریں اور ہر ایک دور پہاک پہاک بھی جو ایرون کے ٹوریسٹ کو قبول کریں ایک وقت ایرین ٹوریسٹ کو چاہتے ہیں ہم لوگ یہ یکی سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں کھا ہاں دیکھیں ہیں لیکن یہاں کھا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ بیوٹی دیکھیں اور پیوٹی اور ملک نہیں ہے اور کھبسوورتی اور وہ بہت اچھی چیزیں میں یہ کیونکہ چاہتی ہوں کہ یہ پہاڑوں کا سفر جو پروگرام ہے یہ میں دیکھتی بھی ہوں دسکور پاکستان کا بلوگ دیکھتی ہوں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوگا ایسے ہوگا یعنی پوری فول انفرمیشن اس میں دی ہوتی ہے اس کے درود ہم اس کو فولو کرتے ہیں بینکیو ویری مجی آپ دسکور پاکستان دیکھتے رہے ہیں ہماری ٹیم پورے پاکستان میں ہیں اور خیبر پاکستان سے لے کے بلوچستان تک ہم اپنے خوبصورت پاکستان کا خوبصورت کلچر دکھا رہے ہوتے ہیں اور رام بھی پہاڑوں کا سفر ہے اور ابھی ایک فیملی ان دشوار گزار پہاڑوں کے سفر میں راستے سے ہوتے ہوئے یہاں یہ شیران ویٹر فال پر پہنچی ہے اس سے ہم بات کریں گے جی نام دائیے گابنا میرا نام ڈاکٹر شفق ہے میں بائی پروفیشن فیزیو تھیرپیسٹ ہوں تو کہاں سے آئیں آپ ہم لوگ لاہور سے تو بتائیے کہ آپ نے سفر کا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ کیسے آپ شیران میں داخل ہوئی کین کین راستوں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچیں اور سب سے پہلے آپ کو کہاں سے سنا یا دیکھا کہ یہاں پر ایک وارٹر فال بھی ہے راستے تو واقعی بہت مشکل ہیں لیکن یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ہماری ملہ بھائیک ہم لوگوں کو دس منٹ کا راستہ فورٹی فائی منٹس میں ہم نے ٹیول کی ہے تو لیکن ان کے یہاں جو علاقے کے لوگ ہیں انہاں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے یا یہاں ٹوریسٹ کی ریسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کی کیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں جی بلکل اور بہت مہمان آواز اور بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پر اور یہ واقعی بہت خوبصورت ہے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ پاکستان کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی دولت سے اس کو مالا مال کیا ہے جو لوگ اس کا معزنہ دوسرے ممالک سے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہاں پر دریاب بہرہ ہے اور یہ جو نظارے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں تو میں پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام لوگوں سے کہوں گی کہ آئیں پاکستان کے ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے لوگوں کو اس چیز سے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں کے ہمیں تو بہت خوشی ہوئی ہے میں ایک بڑے مزے کی واپس آتا ہوں ہمارا جو یہ ٹور تھا یہ بسکلی ناران اور شگران کا تھا لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ شہران بھی آتا ہے ہم نے اپنے ٹور گائیڈ کو بڑا کنونس کیا کہ شہران لے کے چلیں شگران دو ہر دفا دیکھتا ہے تو بس اسی وجہ سے ہم آئے ہیں ہمیں اس کا بھی بالکل آئیڈیا نہیں تھا لیکن ہدا کہ جو ریفریشنگ محول ہمیں ملا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے ناران کا گان تو دیکھا ہوگا لیکن شہران آئیں اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت جو یہ نظاریں ہیں شہران کی وادیوں کو ان سے لطفا دو دوں اسے کے ساتھ ہی نصیر اپاسی کو اس خوبصورت وادی سے اجازت دیجئے نیکسٹ ویگ کسی اور جگہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی